موسیقی 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 لیبیا میں صبح پانچ بجٹ ٹریپل ای میں پیدا ہوئی آپ موسیقی بی بی اچھی ہیں آپ تھوڑا سا حالانکہ آپ بڑے مدہم سوروں میں بات کریں گے لیکن آپ میں تو غصہ اور زبان میں تلخی کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہونا چاہیے ایک بات پوچھوں آپ سے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی دھوکہ تو نہیں کھایا آپ چلے چھوڑ دیں میں صرف اپنی کنفرمیشن کے لیے پوچھ رہا تھا کیونکہ میرا علم آپ کی کنڈلی مجھ سے یہ کہہ رہی ہے کہ میں آپ کو یہ بولوں وہ انٹرپیٹیشن میری ہے وہ تو خیرچارٹ ہے بولنے سے مراد یہ باقی اللہ تعالی بلواتا دیکھیں بی بی بہت سوچ سمجھ کے آپ سٹیپ لیجئے گا اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں آپ اس کام کے لیے سوچ رہی ہیں جو ممکن نہیں ہے اور اللہ کی رضا کسی اور چیز میں ہے ہونا تو وہی ہے جو میرا رب چاہے گا میرا مالک کا حکم ہوگا وہی ہوگا تو اللہ کی رضا پر چھوڑ دیں میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں ایک تو آپ نے ہر منگل کے دن پاؤ بھلال مسور کی ڈال یا سو گرام ہو تو پرندوں کو ڈال دیجئے اللہ کے نام پہ ہر ہفتے کے دن آپ نے جو ہے وہ سو گرام کالی ڈال پرندوں کو ڈال دینی یہ دو کام کر لیجئے گا بلیک اور ریٹ کلر نہ پہنیے گا اور ایک وضیفہ ہے اول و آخر درود ابراہیمی آٹھ مرتبہ درمیان میں ایک سو سات مرتبہ یا ودودو یا لطیفو یا عزیزو یا مومنو یا سلامو یا رحمانو یا رحیمو اور آٹھ مرتبہ سورہ فاتحہ آٹھ مرتبہ سورہ اخلاص ایک مرتبہ آیت القرسی ایک مرتبہ سورہ تاہا یہ پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیجئے گا اور لگتا مجھے یہ ہے امکانات اس بات کے ہیں کہ نیکسٹ ایئر اور اس سال کے نومبر سے آپ کی ان خواہشات کی تکمیل کا کوئی سبب بحک میں اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے پیدا ہونے کا امکان بن رہا ہے سمجھے یہ میں کیا بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اپنا کرم کر دے گا اور دعا مانگی گا دعا ضرور مانگی گا کیونکہ دعا مانگنا آپ کا حق بھی ہے اور فرض بھی ہے باقی اللہ کرم کرنے والا ہے بہت شکریہ خاتون نیکس کالر سے بات کر آئے گا ہلو 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 جی فرمائیے سر ہمی گیٹھوں پارٹھر تھرٹی جون تھرٹی ایج جون ٹو تھو 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 تھوئر ٹو تھو 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 ہر زرگی پارٹھر کتنے بجے پیدا ہوئیں ایک بجے دوپہر ایک بجے اور آپ نے فرمایا سیال کوٹ ایک میرے رکھئے گا بہت اچھا ہورسکوپ ہے آپ نے اچھے گھرانے میں آنکھ کھولی ہے کھانے پینے رہنے کا سکھ وہاں آپ کو ملنا چاہیے کیا ہے میں درست کہہ رہا ہوں فلال تو دو ہزار اکیس کے بعد سے جب کرونا کا انڈ چلتا تھا تو آپ کے ذرا حالات تھوڑے سے گھر کے ڈسٹرپ ہو گئے لیکن اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا تھوڑا سا آپ نا ایک خیال لکھئے گا کہ اچھی ہیں آپ ایڈوکیشن کو بھی فوکس کریے گا ملک سے باہر جانے کے بھی امکان ہیں بہت حکم اللہ مگر تھوڑا سا ٹیسٹنگ ٹائم آپ کا دو ہزار چوبیس کے مٹ سے شروع ہوگا ابھی نہیں تو آپ نے آج یہ آپ کا گھڑ لکھ ہے آپ اس وقت بات کر رہی ہیں مجھ سے اور اچھائی آپ کے ذائچے میں بہت حکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے نیکس یئر اپریل سے شروع ہو جائے گی لیکن دو ہزار چوبیس کے تھوڑا سا آپ کو خیال لکھ رہے ہیں آپ نے چھوٹی چھوٹی گوشت کی نو ہڈیاں بیلو بھینسو بکراؤ چکرناو اپنے جسم سے لگائیں اور آوارہ کتوں کو ڈال دیں اور آج کے بعد آپ نے مرون کلر ریٹ کلر بلکل نہیں پہنا یہ ایک کام کر لیجئے گا اور ہر جمعیرات کو تین پیلے بیسن کے لڈو اپنے ہاتھ سے اللہ کے نام پہ دے دیں وظیفہ میں آپ کو وقفے کے بعد بتاتا ہوں خواتین عزرات ایک وقفہ لے رہا ہوں پھر آپ کی قوز لیتا ہوں ایک دفعہ پھر آپ کو ہمائی محبوب خوش آمدید کہتا ہے وہ خاتون جو وقفے سے پہلے مصر بات کر رہی تھی ان کے لیے میں وظیفہ بتا دوں اول و آخر درود ابراہیم تین مرتبہ درمیان میں سو مرتبہ مکمل استغفار استغفراللہ ربی بن کل زم بمحتبہ الہی سو مرتبہ یحیو یا قیوم بررحمت کا استغیث سو مرتبہ وہ پڑھیں گی حضبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اور ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص تین مرتبہ سورہ کاؤسر اور تین مرتبہ سورہ نصر عزاجہ نصر اللہ یہ پڑھ کے اللہ تعالی سے اپنے تمام جائز امور کے لیے آپ دعا مانگیں اللہ یقیناً آپ پر اپنا کرم کرے گا انشاءاللہ بہت شکریہ خاتون اللہ حافظ جی نیکس کولر سے بات کرائیے گا ہلو جی والیکم اسلام فرمائیے خاتون آپ کی دعائیں اللہ کا کرم آپ سنویں جی بھائی کے بارے میں پوچھنا تھا جی بھائی نہیں ہو رہی ہے گرم ہوتھی ہے نا تو کوئی میں کوئی رکاوٹ آیا آپ مجھے ان کی ڈیٹ آ برد ڈائم آ برد بتائی چھبیس مارچ چھبیس مارچ انیس سو تھاسی نائنٹین ایٹی ایٹ وقت ہے پیدائش نائنٹین ایٹی ایٹ جی جی خان جوشی کے دن پیدا ہوئے تھے رات کو آٹھ بجے رات کو آٹھ بجے کہاں پیدا ہوئے چیچا وطنی میں چیچا وطنی یہ فیصلہ بات کے پاس ہے نا ہاں جی میں نے کہا چیچا وطنی فیصلہ بات کے پاس ہے جی سر فیصلہ بات کے پاس کسی وطنی اچھا ایک ابھی آپ کی بھائی کی شادی کا دھوری نہیں شروع آپ شادی کے لیے خامہ خانک کوشش کر رہی ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں میرے رب کا حکم ہوا تو یہ شادی ہونے کے امکان کب پیدا ہو رہے ہیں دیکھیں شادی کے ہلکے سے امکانات اچھی ان کی بھائی بہت اچھی خاتون آئیں گی نیر خاتون آئیں گی امکان تو ان کا تھوڑا ساتھ چلیں اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے میرے پنجیتن پاک کے صدقے اس سال کے نومبر سے ایفٹ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ والعظی شادی کے یوگ بن جائیں گے ایک کام کریے گا ان کی شادی میں ہوتا کیا ہے آپ لوگ سب کچھ کر لیں گے ایون کہ میں ایک مثال دے رہا ہوں منگنی یا شادی کی کوئی ڈیڑھ بھی فکس ہو جائے این موقع پہ جا کے چیز خراب ہو جائے گی یہ ان کے ذائچہ میں یوگ بناوا ہے آج کے بعد آپ نے خاتون ہر منگل کے دن ایک پاو لال مسور کی ڈال اپنے بھائی کو کہیے گا اپنے ہاتھ سے لگا کے اللہ کے نام پہ کسی کو دے دیں دوسرا ہر ہفتے کے دن ایک پاو کالی ڈال اپنے ہاتھ سے اللہ کے نام پہ کسی کو دے دیں یا کالا چنہ دے دیں اور وظیفہ پڑھنا ہے اول و آخر درود ابراہیمی نو مرتبہ درمیان میں ایک سو آٹھ مرتبہ یا ودود ہو یا لطیف ہو یا عزیز ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو اس کے بعد ان کو کہیں تین مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص اور ایک مرتبہ سورہ رحمان پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیں یہ دو کام کر لیں اور ایک ان کو اور کہیے گا ہر منگل ہی کے دن جب میں نے لال مسور کی ڈال بتائی تو اس کو ڈراب کر دیں گوشت کی جو ہے گائیں بھینس بیل بکرہ جس کی ہو چھوٹی چھوٹی نوہ ڈیاں اپنے ہاتھ سے آوارہ کتوں کو ڈال دیں یہ لازمی کرا لیجئے گا اور ایک میں آپ کو روحانی چیز بتا رہا ہوں ان کا لاکھ کھل جائے گا تیسل آباد آپ سے قریب ہے ایک بہت بڑے ولی اللہ ہیں ابھی حالی میں تھوڑے اور سے پہلے ان کا ظاہر اتنی کوئی پرانی بات نہیں ہے قرآن محل والے صوفی برکت علی رحمت اللہ علیہ ان کے مزار پر جا کے اللہ سے دعا کر لیجئے گا دعا رب سے مانگنی ہے لیکن اہل اللہ کے مزارات پر بھیجنے کی وجوہات میری کیا ہوتی ہیں میں وہ تھوڑا کلیر کر دوں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اتراز ہو خیر مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے لیکن میں نولیج کے لیے بتا رہا ہوں دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے جس نے میرے ولی کو چھڑا اس نے مجھے چھڑا دوسری چیز اللہ تعالیٰ ان کے مقام متفن جو ہوتا ہے جہاں ان کو دفن کیا جاتا ہے اس جگہ پر مرجع خلائق بنا دیتا ہے یعنی مخلوق کو وہاں سے فیض ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں ان پر چلتی رہتی ہیں جاری رہتی ہیں تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ کے انواروں تجلیات برس رہے ہوتے ہیں وہ کرنے وہ ہمیں ویسے نظر نہیں آئیں گی لیکن صاحب ہے جس کو اللہ نے نگاہ دیئے اس کو فیل ہو جاتا ہے جو انسان جا رہا ہے بارش ہوتی ہے تو کچھ چھیٹے اس پر بھی پڑی آتے ہیں تو وہ نہو ستے کڑی آتی ہیں اور آپ کو بڑے مزے کی بات بتا رہا ہوں کوئی بدرویں خبیصہ جنات غلط قسم کی جو یہ اوپری مخلوق ہے ان کا انٹرنس نہیں ہو سکتا عبادت کا ہمیں میں اپنی مساجد کے حوالے سے کہہ رہا ہوں جہاں پہ قرآن پاک پڑا جاتا ہو لائک جو ہے اس میں امام بارگائیں بھی آگئیں اس میں جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے دوسری چیز کسی ولی اللہ کے مزار پہ بھی ان کی انٹری بین ہوتی ہے کبھی بتاؤں گا آپ کو اس میں ان کے اگر کسی ولی اللہ کے مزار پہ گسیں تو وہ یہ ظلیل حرکتیں لوگ جو کرتے ہیں لیکن آج تک کوئی بن نہیں پایا وہ چیز کرنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے یہ میرے رب کے خیلے تو یہ کروا لیجئے گا ایک دفعہ انشاءاللہ اللہ بہتر کر دے گا بہت شکریہ خاتون نیکس کولر سے بات کر آئیے گا جی سلام علیکم جی والیکم السلام فرمائیے ٹوئنٹی سیکس نومبر ٹو تھوزن چھبیس نومبر دو ہزار کتنے بجے دین سپہ دس بجے کہاں گجرانوالا گجرانوالا اچھا جی گجرانوالا یہ کس کا ہے خاتون جی یہ میرا اپنا آپ کا اپنا اچھا آپ کی آواز میں مچورٹی بہت ہے ایج کے حساب سے زیادہ مچورٹی ہے خاتون خاتون ملائچہ اچھا ہے لیکن اس وقت دو ہزار دنیاوی سکھ تو ملیں گے یہ شادی کا میٹر زہرہ صاحب کو یہ ہی تنگ کر رہا ہے لیکن خیر اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا یہ بتا نہیں میں نے کیا دیکھا جب چینج چلتی ہے تو ایک ہی پلانٹ کے انفلونس آ رہے ہوتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آج کے بعد آپ ریڈ مرون سرس رنگ کے تمام کلر کو وائٹ کریں گی بلو کلر کو وائٹ کی گی گا اب آپ نے کیا کرنا ہے ہر ہفتے کے دن سو گرام باجرہ اپنے ہاتھ سے اللہ کے نام پہ پرندوں کو ڈال دینا ہے ہر منگل کے دن آپ نے سو یہ نو چھوٹی چھوٹی ہڈیاں گوشت کی چکن ناؤ اپنے جسم سے لگائیں اوارہ کتوں کو ڈال دیں ہر بت کے دن پانچ سو گرام ہری سبزی یا پچاس گرام ہری دال پرندوں کو ڈال دیں سبزی کسی غریب کو دے دیں اور اول و آخر درودِ ابراہیمی تین دفعہ پڑھنے کے بعد آپ سورہ تاہہ اور سورہ فاتحہ سات دفعہ اور ایک دفعہ سورہ تاہہ پڑھ لیجئے اللہ نے چاہا تو میرے پنچتن پاک کے سطح پہ آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے نہ آپ پہ جادو ہے نہ ٹونہ ہے نہ صفلی ہے نہ کچھ ہے من جانب اللہ لیٹ ہو رہا ہے انشاءاللہ اللہ آپ پہ کرم کر دے گا بہت شکریہ خاتون خواتین و ذرات ایک بریک لے رہا ہوں بریک کے بعد آپ کی مزید کالز لیتا ہوں ایک دفعہ پھر ہمائیوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے خواتین و ذرات بارہا آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں ہر پروگرام میں ریکویسٹ کرتا ہوں اس لیے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دھوکے باز بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیست و نابود کرے میرے نام سے فارٹی ٹو یا فارٹی سری فیک آئیڈیز چل رہی ہیں میں نے سوشل میڈیا پہ صرف اپنا یوٹیوب چینل بنائے ہوئے ہمائیوں محبوب اسٹالوجی کی نام سے کیونکہ اس پہ میں بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں یہاں نہیں کر سکتا تو اس کے علاوہ اگر میرے نام سے خاص طور پہ فیس بک پہ چیٹر دھوکے باز بیٹھ ہوا ہے انسٹاگرام بھی وہ چلاتا ہے اور آپ کا لنکٹین میسنجر کوئی ویب سائٹ آپ گوگل پہ لکھیں گے میرا نام چھتیس آئیڈیز کھل جائیں گی لیکن وہ سب جھوٹ اور بکواس ہے کسی پہ اپروچ نہ کریے گا یہ گھوٹ سے سنیں خاص طور پہ فیس بک کا کیڑا لوگوں میں بہت ہے مجھے تو نفرت ہو گئی اس سے آپ نے اس پہ نہیں جانا ایک میں ای آر وائی پہ وہاں میرا سوشل میڈیا پہ یوٹیوب چینل ہے ہمائیوں محبوب اسٹالوجی کے نام سے اس کے علاوہ پرائیوٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے میرا ایک ہی آفیس ہے جہاں میں بیٹھتا ہوں اور وہ جگہ ہے ہوتل پل کانٹینینٹل کرانچی یعنی پی سی ہوتل کرانچی شارٹ میں دوپہر کے تین بجے سے شام کے ساتھ سوہ ساتھ تک میرا اسسٹنٹ سے آپ پرائیوٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں اور جو بیرون ملک سے کال کریں ان سے میں درخواست کروں گا کہ جب آپ کال کریں تو آپ میرے اسسٹنٹ کو کہیں کہ ہمائیوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے میں بھی آپ کو دیکھ لوں آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں تاکہ دونوں طرف اتمنان اور کوئی لہر دور جائے اور کوئی اندیشہ نہ رہے دھوکے بازی کا تو جب تک آپ مجھ کو دیکھنا لیں آپ کوئی پروسس نہ کریں تو یہ ضروری بات تھی اس کا خیال لکھی کہ آج سنڈے ہوتا ہے آج آف ہوتا ہے منڈے سے آن ورڈ آپ وہاں کال کر سکتے ضروری بات تھی اس لئے آپ کے گوشکوزار کی جی کالر سے بات کرائیے گا ہلو السلام علیکم جی والیکم السلام خاتون فرمائیے گا میں نے اپنی میری فلائٹ کے بارے میں پوچھنا ہے میری ڈیٹ آف سارسل چونٹی سکھ نومیمبر نائنٹی نائنٹی سکھ نائنٹی نائنٹی سکھ رات کو پونے گیارہ بجے راول پنڈی میں پیدا رات کو پونے گیارہ راول پنڈی اسلام آب پاٹھ نائنٹی نائنٹی سکھ میری بہن ذائچہ تو بہت اچھا ہے آپ کو زندگی میں اپنا ذاتی مکان سواری کا سکھ دنیاوی سکھ تو ملیں گے لیکن یہ شادی کا معاملہ ہے نا یہ ذرا گڑھ بڑھا ہے اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنا رحم و کرم کرتے ایک بات خاتون ذہن میں رکھیے گا آج کے بعد آپ نے بلیک میرون ریڈ یہ کلر نہیں پہنے آپ ازما کے دیکھ لیجئے گا میری بات کو جب آپ یہ کلر پہنیں گی شوہر کے ساتھ آپ کی پرابلم ناچاقی پیدا ہونے لگے گی اور ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ پیسے اور رزق کے معاملے میں آپ پہ بہت مہد پان ہے چاہے آسمان سے ٹپکا ہے چاہے ادھر سے آئے چاہے ادھر سے آئے کام آپ کا ہمیشہ نکل جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنا کرم بھی کرتے گا ہر ہفتے کے دن سو گرام کالی ڈال اللہ کے نام پہ پرندوں کو ڈال دیجئے اور اس کے علاوہ ہر منگل کے دن چھوٹی چھوٹی گوشت کی نو ہڈیاں لے کے چکن کی ناؤں اپنے جسم سے لگائیں اور ہوارہ کتوں کو ڈال دیں یہ خاص طور پر پیر کو لے لیں اتوار کو لے لیں دینی منگل کے دن ہے اور اگر اسلامی پوائنٹ آو ویو سے دینا ہے تو پیر کی مغرب کے بعد آپ دے سکتی ہیں رات کو دوسرا آپ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کرم کر دے تو بی بی آپ نے اول و آخر درود ابراہیمی آٹھ مرتبہ پڑھنے کے بعد آٹھ مرتبہ سورہ فاتحہ آٹھ مرتبہ سورہ اخلاص ایک مرتبہ آیت القرصی ایک مرتبہ سورہ تہا ایک مرتبہ سورہ رحمان پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے دعا کر لیجئے گا مجھے میرا ایمان اور یقین ہے بڑی سے بڑے علم پیچھے رہ جاتے ہیں جہاں اللہ کا کرم ہو جائے تو اللہ کا کرم ہونے کے لئے عمال حقوق العباد کے بعد حقوق اللہ آپ پوری کریں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی چیزوں میں بہتری ہو جائے گے اور دعا مانگ لیجئے گا بصدقے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنجتن پاک گو کہ آپ اس کا حصہ ہیں لیکن پھر بھی آپ نام لے لیجئے گا پروٹوکول کے حساب سے اور تمام اہلاللہ صحابہ کرم سب آگز میں ان کے صدقے اللہ تعالیٰ میرے حال پر رحم فرما دے یقیناً آپ کے لیے بہتری ہو جائے گی اور جو رنگ منع کیوں وہ نہ پہنیے گا بہت شکریہ خاتون اللہ حافظ جی کالر سے بات کرائیے گا ہلو ہلو السلام علیکم جی بالیکم السلام فرمائیے خاتون جی مزد میں بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے ان کی دیٹا وقت ہے بارہ فروری 1995 بارہ فروری 1995 شام چار بجے کرانچی جی ان کے بارے میں پوچھنا ہے کہ ان کی آٹھ سال سالے شادی ہوئی تھی تو مطلب آٹھ سال سالے منگنی ہوئی تھی لیکن ان کی گھر والے جانب وہ مسئلہ کرنا ہے تو کیا ہوتا شادی ہوگی یا نہیں میں دیکھ لے تھا خاتون اللہ کرے میں غلط ہو جاؤں اس معاملے میں لیکن مجھے یہ رشتہ مدیریلائز ہوتا ہے نظر نہیں آتا اور خاص طور پر اس شادی میں دو ہزار اکیس کے بعد سے گن بہت ہونا شروع اس رشتے میں بہت سارے پرابلم ہونا شروع ہو گئے آپ کے بھائی بہت اچھے ہیں انسان ہیں بہت اچھے ہیں مگر مجھے یہ رشتہ فائنلائز ہوتا ہے لگتا تو نہیں ہے اللہ کرے ہو جائے ہاں یہ ضرور ہے یہ ختم ہوا تو چلیں بات ہی ہوئی ہے نا کوئی شادی تو نہیں ہوئی دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا اور انشاءاللہ جلد ہو جائے گا آپ ایک کام کریں آپ اول و آخر درود ابراہیمی پڑھ کے تین دفعہ اور درمیان میں تین مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص اور تین مرتبہ سورہ مضمل پڑھ کے اللہ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی کے حق میں جو بہتر ہے پہ ہر پیر کے دن ایک پاو کچھے چامل اللہ کے نام پہ کسی غریب کو دے دیجئے اور ہر منگل کے دن ایک پاو لال مسور کی دال اللہ کے نام پہ کسی کو دے دیجئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا کرم فرمائے گا تو خواتین و ذات وقت اب اپنے اختتام کی طرف گامزن ہو چلا ہے جو میں نے درخواست کی تھی آپ سے کہ سوشل میڈیا پہ صرف میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہے جو کہ ہمائی محبوب اسٹالوجی کی نام سے باقی جو بھی کنیکٹیوٹی ہے خاص طور پہ فیس بوک لنگڈین میسنجر انسٹاگرام اس پہ آپ نہ جائیے گا نہ کوئی ویب سائٹ پہ جائیے گا سب میرے نام سے فراڈ ہے اور میں نے نمبر بتایتے میں صرف ایک جگہ جہاں بیٹھتا ہوں پی سی ہٹل کراچی وہاں کا نمبر بھی بتایا تھا آج ہی توار ہے آج آف ہوتا ہے زیرو ٹو ون تھری فائیف سکس ایٹ ڈبل فائیف زیرو ون دوسرا ہے زیرو ٹو ون تھری فائیف سکس ایٹ فائیف زیرو ٹو ون اور آپ دوپہر کے تین بجے شام کے ساتھ سوہ ساتھ تک میرے سسٹنٹ سے پیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں اور بیرونے ملک رہنے والے لوگوں کو میں کہوں گا جب آپ ان دو نمبروں پہ جو میں اپنے موں سے بولنا ہوں کال کریں تو میرے سسٹنٹ کو کہیں کہ ہمائین صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے تاکہ آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں میں بھی آپ کو دیکھ لوں اور پھر کوئی دھوکے کا اندیشہ نہ رہے تو خبتین عزرات اس دعا کے ساتھ کہ رب العزت آپ پر مجھ پر میرے ملک پاکستان پر پاکستانی قوم پر اس کے بعد امت مسلمہ پر اپنا خاص رحم و کرم کرے اور اللہ تعالی ہم پر رحم و کرم کے علاوہ ہم کیا مانگ سکتے ہیں اللہ تعالی سے اگر اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے انصاف مانگ لئے تو کبکہ تباہ ہو چکے ہوتے ہیں صرف اس کا رحم و کرم مانگیں اور اللہ تعالی ہم پر اپنا کرم کرے اور ہم کو اللہ تعالی ہدایت دے انشاءاللہ العزیز اسی دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی تک تک کے لیے بہت شکریہ اللہ حافظ فی امان اللہ